حجاج بن یوسف مرنے لگا نا تو کھنے کے یادہ ساری دنیا کہہ رہی میری بخشش کوئی نہیں اور میں تو تیری آس لگائے بیٹھا ہوں کہ تُو بڑا غفور ہو رہی تو حسن بصری کو جب پتا چلا کہ حجاج مرتے ہو یہ کہہ گیا تو فرمان لگے شاید اسی پر اس کی بخشش ہو جاتی کہ اللہ سے آس لگا کے گیا ہے تو اس کو بڑی خوفناک بیماری ہو گئی تھی سارے وجود سردی سے ایسے کام پتا تھا اس کے جسم کے قریب انگیٹھیاں رکھتے تھے تو اس کی تپے سے اس کی کھال جلتی تھی سردی دور نہیں ہوتی تھی ایسے کام پتا چالیس دن ایسے ہو تو اس کی ماں کہنے لگی میں تمہیں کتنا روکتی تھی کہ ظلم نہ کر ظلم نہ کر آج دیکھ رہا ہے اب تیرا آگے کیا ہوگا آگے تیرا کیا ہوگا وہ کہنے لگا ماں اگر تیرے اختیار میں ہو جنت دوزنگ تو مجھے دوزنگ میں ڈالے گی کہنے لگے میں تو نہیں ڈالوں گا کہا میرا اللہ تجھ سے زیادہ کریم تو بھائیو اللہ کی رحمت کی امید گناہوں پہ نہ لے جائے کہو اللہ بڑا کریم ہے شراب پیتے رہو جوہ کھیلتے رہو چوریاں کرتے رہو سوت کھاتے رہو اللہ بڑا کریم ہے اور اللہ کے غزب کی اس کے درمیان ہے ایمان کا راست کون ہے جس سے خطہ نہیں ہوتی وہ تو انسان ہی نہیں جس سے خطہ نہ ہوتی انسان اور خطہ تو اس لیے تو میرے اللہ نے کہا توبہ کی نہ عمر کی شرط ہے نہ عدد کی شرط اب ساٹھ سال کے بعد حکومت پاکستان ریٹائر کر دیتی تو بھی ریٹائر تیری کوئی ساٹھ سال دوبارہ تیری کوئی توبہ نہیں یا بھئی تو نے سو دفعہ توبہ توڑ دی اب تیری کوئی قبول ہے کہا نہیں نہیں جب آؤ گے ہم معاف کریں گے جب آؤ گے معاف کریں گے اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند یا عباد کیا اللہ نے اس کے اندر شہد بھر دی تو میں نے آپ کو سب سے خوفناک آیت بتائی سب سے امید ولی آیت بتائی قرآن کی سب سے شدت والی آیت جہنم والوں کے لیے فَذُوْقُ فَلَنَّ زِیدَكُمْ إِلَّا عَضَابًا چکھو یہ عذاب ہمیشہ بڑھتا رہے کبھی کم نہیں ہوگا قرآن کی سب سے خوشخبری والی آیت جنت والوں کے لیے لَهُمْ مَا يَشَاؤُنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزْیدَ جنت میں جو چاہو گے پاؤ گے پہ جہاں تمہاری چاہتیں ختم ہو جائیں گے اللہ اپنے خزانوں سے مزید اتا فرمائے گا قرآن کی سب سے زیادہ انصاف اور عدل کو بتانے والی آیت اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرْ بِالْعَدْلِ وَالْعِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِلْقُرْبَى وَيَنَعْنِ الْفَعْشَى وَالْمُنْكَرْ وَالْبَخْشِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ قرآن کی سب سے زیادہ حسرت بتانے والی آیت آدمی کبھی کوئی خطہ کر بڑھتا ہے کہتا ہے یہ کیا کر دی کبھی کوئی فیصلہ غلط کر بڑھتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے تو قرآن کی سب سے زیادہ حسرت کو بتانے والی آیت یا وَالَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ خُلَانًا خَلِيلًا اچھا با آیت یا وَالَتَا آجَائِ تو لَيْتَنِي کی ضرورت نہیں لَيْتَنِي آجَائِ تو وَالَتَا کی ضرورت نہیں عربی کے لیاس یا لَيْتَنِي وَيُقُولُ الْكَافِرُ یا لَيْتَنِي کنتو تراب یا وَالَتَا مَنْ بَعْثَنَا مِن مَرْقَدِنَا یا وَالَتَا الَيْتَا 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 ایک جگہ دونوں کٹھے ہو رہے ہیں یا وَالَتَا لَيْتَنِي اتنی حسرت کا اظہار ہے کہ الفاظ کوئی نہیں کسی لغت میں بھی لیکن کس چیز پر حسرت ہے کہ میں کفر نہ کرتا میں شرک نہ کرتا میں شراب نہ پیتا میں سود نہ کھاتا میں ڈاکہ نہ ڈالتا میں زنا نہ کرتا میں چوری نہ کرتا میں کبیرہ گناہ نہ کرتا نہیں عجب عجب یا لَيْتَنِي سب سے زیادہ حسرت کہہ رہا ہے لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا میں برے کی سنگت میں نہ برث میں بروں کی صحبت میں نہ برث میں انہیں دوست نہ بناتا اچھا خلیل عربی زبان میں اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل کے اندر جا کے ٹھک جائے اس کو کہتے ہیں خلیل خلیل خلل سے ہے خلل یعنی یوں جگہ بناتے بناتے اب کوئی آدمی میری طرف آئے کا نا تو وہ سیدھا نہیں آئے گا بیسے ایسے یوں زگزگ کر کے آئے گا چونکہ اب سارے کٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو خلل کہتے ہیں کہ یوں کسی کی محبت آئے اور دل کے پردوں کو چیرتے جائے اندر جا کے بڑھ جائے یہ بھولنے والی چیز نہیں ہوتی یہ بھولنے والا نہیں ہوتا خلیل نہیں بھولتا دوست بھول جاتے ہیں خلیل نہیں بھولتا دوست بھول جاتے ہیں اس دن اس کو اتنی حسرت ہوگی کہ اس کا نام بھول جائے گا لم اتخذ فلانا فلانا وہ فلان اگر کہہ خلیل ہے تو فلان نہیں ہو سکتا فلان ہے تو خلیل نہیں ہو سکتا رسمی جو تعلق ہوتا ہے وہ بھولتا ہے کتنے لوگ ملتے ہیں لیکن چند تعلق والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ کبھی نہیں بھولا سکتے ہیں انہیں خلیل کہتے ہیں اس کو اتنی حسرت ہوگی بری صحبت اور برے دوست کی کہ اس کا نام بھول جائے گا کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے میں فلان کو خلیلا بنات اتنا صدمہ اس کے سر پر سوار ہوگا کہ خلیل کا نام بھول جائے اور فلان کہے گا لقد ادل لنیعنی ذکر بعد اذ جعانی اسے نے مجھے اللہ کی یاد سے دور غرط تو قرآن نے کفر سے کفر پر اتنی حسرت کی تعبیر نہیں کی جتنی غلط دوستی اور غلط صحبت پر اللہ تعالی نے حسرت کے ساتھ تعبیر کیا یا ویلتا لیتنی کبھی اپنی نیکی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہئے گا مجھے کچھ نہیں ہوتا میں جہاں مرضی چلے جاؤں انسان پانی سے بنا ہے اور پانی جہاں جاتا ہے وہی روپ بنا لیتا ہے بوتل میں ڈالو تو بوتل بن جاتا ہے گلاس میں ڈالو تو گلاس بن جاتا ہے ہانڈی میں ڈالو تو ہانڈی بن جاتا ہے پیالے میں ڈالو تو پیالا بن جاتا ہے ہم نے ہر زندہ کو پانی سے پیدا فرمایا تو مٹی بھی ڈھل جاتی ہے پانی بھی ڈھل جاتا ہے کبھی اپنے اوپر سوائے انبیاء کے کسی میں یہ طاقت نہیں کہ بری سنگت میں جائے اور اثر لے کرنا یہ نہیں ہو سکتا ہے کوئلوں کی دلالی کرے اور ہاتھ کالے نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے کوئلوں کی دلالی میں ہاتھ کالے کبھی اپنے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے کبھی اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے ہر وقت ہر وقت اپنے اوپر خطرہ جب تک سانس میں سانس ہے تو اس آیت نے بڑا خوبصورت میسیج دیا ہے کہ اچھی سنگت اختیار کرو اچھی صحبت میں بیٹھو محول اثر کرتا ہے عمل تم خود نہ کرو لیکن دیکھنے والوں کو دیکھو کہ انہیں تمہارے اندر اس کی نوست ہتھی جائے گی یہاں تک کہ پھر تمہارا قدم بھی اٹھ جائے گی کہ شیطان ایک دم نہیں انسان فدلہ ہما بغرور شاہدہ ہم بڑا کھلا رہی ہے دلہ اور عدلہ قرآن نے دولہ دستمائل دلہ اور عدلہ دلہ یدلی ثم دنافت دلہ فکانا قابقہ حسین او ادنا فارسلو غاردہم فعدلہ دلوہ قالا یا بشرہ ہاظا غلاب یوں ایک دم رسی پھینکے پانی کو کھینچنا اور قابو کرنا اس کو کہتے ہیں ادلہ اور کہ اسے کو آہستہ آہستہ پھسانا ایک دم نہیں پھسانا آہستہ آہستہ پھسانا کہ اسے پتا بھی نہ چلے اور وہ شکنجے میں آجائے اسے کہتے ہیں دلہ تو علیہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے شیطان جو دھو تمہارے ابو اور امہ کو ایک دم جا گے نہیں گا دانا کھا لو انہیں بڑے دور سے آہستہ 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 ان کو بیلاترہ 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 آخر اس کا ہر با کامیاب ہو گئے بھائیو غلط صحبت غلط سوسائٹی کے سامنے صرف نبی ٹک سکتا ہے باقی کو نہیں ٹک سکتا ایسے بریت کی طرح بہ جائیں ہاتھوں سے تقویوں نکل جائے گا جیسے ہاتھوں سے ریت نکل جائے گا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے گھر میں اپنی بیٹی عائشہ بیٹھی دی الٹے پاؤں بھاگے ابو با جی کیا ہوا کی درچار بیٹی کو دیکھ الٹے پاؤں بھاگے ابو بکر اسے بڑھ کر کسی ایک ایمان ہو سکتا تو یہ قرآن کی عجب آئت ہے جو بری سوسائٹی بری مجلس بری صحبت اور الارم ہے کہ بڑے سے بڑے پگھل کے رہ جاتے ہیں اگر اپنے آپ کو تنہا کسی ماحول میں ڈال دیں گے ہمیشہ اپنے اوپر اچھوں کی صحبت اور سنگت قصہ یا رکھنا چاہیے فَإِنَ دَعْوَتَهُمْ تَحِیُتُمْ مِمْ وَرَوْئِهِمْ تو ایک ایک شخص آیا میرا جاننے والا دوست وہ رائمیڈ آیا ہے تو اس نے مو چھپایا ہوا ایسے میں نے کہا کیا ہوا کہا جی سارے داڑھیوں والے تھے مجھے دیکھ کر اتنی شرم ہے بھر میری داڑھی کوئی نہیں میں نے مو چھپا لیا سارے داڑھیوں میں تو اس کو کسی نے کہا تھا وہ اندر کے ضمیر نے اس کو چھوٹ ماری کہ یہ سب ایک صحیح فارم میں ہیں اور تو فارم سے نکلا ہوا ہے تو اس نے خود بخود اپنے مو کو شپایا لیا یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے موسیقی موسیقی